زیاسی میری میں ہمارا اور لئیت احمد گونڈوی کا مقابلہ ہے آج کے جلسے میں اور میں یہ دکھا چاہتا ہوں کہ نمبر آگے پور لے جاتا ہے زیاسی میری روشنی دلی کو ہو روی خدا سے میری روشنی دلی کو ہو روی خدا سے میری کمیٹی کے نوجوانوں آپ کی طرف سے یہ شیر پڑھاؤ کہ قادری سلسلہ ہے مقادر میرا قادری سلسلہ ہے مقادر میرا قادری مقادر میرا سلسلہ ہے مقادر میرا مجھ کو نسبتی احمد رزا سے میری مجھ کو نسبتی احمد رزا سے میری مجھ کو نسبتی احمد رزا سے میری قادری قادری مقادر میرا مجھ کو نسبتی احمد رزا سے میری 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 ساگری کے اسی پارے ہو میرے پیارے لبی کا قابل ماتھیں اور تم ایک ایک فرمائش پر یہ بھوچپوری کشار پیش کر رہا ہوں دیری دیری ہولے ہولے تو بھی ناؤں بڑھاتا جائے دیری دیری ہولے ہولے تو بھی ناؤں بڑھاتا جائے پگ پگ لاتے لبی کے ناؤں میں ماجھ تو بھی سناتا جائے پگ پگ لاتے لبی کے ناؤں میں ماجھ تو بھی سناتا جائے رحمتی کے ساگر میں جا کر لگے گی اپنی ماؤں ماتھو ناؤں بڑھاتا جائے اور دیا کے ساتھ یہ شہر پیش کرنا جاتا ہوں جنابتی صاحب سے جائے تو مجھے جاؤں گا موگت سے ارمان تھا دینے شہر مدینہ جانا ہوں موگت سے ارمان تھا دینے شہر مدینہ جانا ہوں دیکھیں کہ روزا پیار نبی کا شیر شہد چمکا ہے الحمدللہ اہل سنت کا سب سے عظیم خطیم حضور سیدی سرگار پیری طریقت اللامہ ابو الحقانی صاحب قبلہ خلیفہ حضور مفت عظمہ الحمدللہ ایک کم چوبیس مرتبہ آپ نے حج فرما لیا ہے ایک کم چوبیس مرتبہ الحمدللہ آپ نے حج فرما لیا ہے الحمدللہ اپنے دینے پچیس ایک کم پچیس مرتبہ ایک کم اور آگلے سال پچیس اس سال آج خیر نہیں سمات فرما ہوں موتت سے ارمان تھا دل میں شہر مدینہ جانا ہے دیکھ کے روزا پیار نبی کا شیر شہد چمکانا ہے میرے نبی میرے نبی کا شیر شہد چمکانا ہے اور آخری شہر سنا رہا ہوں سب کو کٹ کر دن میں آخری شہر سمات فرمائے بیداری کے ساتھ کہتے سبحان اللہ اور جن کے کہتے سبحان اللہ وہ نحبوبی خدا ہے بیشک وہ نوری رحمان وہ نحبوبی خدا ہے بیشک وہ نوری رحمان ان کی جیسا کوئی نبی ہے جن ملک انسان ان کی جیسا کوئی نبی ہے جن ملک انسان ان کا ہم ساری ان کا ساری اور کہا سیلا انہیں مجھو اور پھول حال لے کر دیا رہے ہیں میں اعلان کر رہا ہوں سبحان اللہ برا پیارا شروع سے لے کر اب تک محور لہا اور میں امید کرتا ہوں کہ اخیر وقت تک آپ کا محور بدار رہے اور حضور کو جو پیار مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ان کے سینے کے اندر جو دولتیں سرکار سیدنا اور ان کے پاس جناب اکرم علی صاحب سبحان اللہ اور ان کے پاس جناب احمد رضا صاحب سبحان اللہ اکرم علی صاحب سبحان اللہ جلدی جلدی اپنے دل کے حوصلے کو بجھا لیں جلدی جلدی سبحان اللہ اور ان کے بعد اکرم علی صاحب کے بعد احمد رضا اور احمد رضا صاحب کے بعد محمد شفی صاحب محمد شفی صاحب اور ان کے بعد جناب نور محمد صاحب سبحان اللہ جباں بیدار رکھیں آپ اپنا جذبان بیدار رکھیں دیکھیں ہماری جماعتِ حلی سنت کا عظیم خطیب لندن، برطانیہ، امریکہ، ساؤٹ افریقہ، پاکستان، نیپاد، گجرات، بہار، یوپی، کرناٹر، بنگال اور ایسی ایسی جگہ ہے کہ ہم وہ بھی نہیں معلوم ہیں ہر جگہ حضرت کا خطاب ہو چکا ہے اور ابھی 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 ایک ہفتہ پہلے مالک انہوں میں ابھی ابھی ایک ہفتہ پہلے انہوں میں پونہ پونہ میں ابھی ابھی پونہ کے اندر ایک خبیص ہے جو کیو ٹی وی کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے اس کا نام ہے مہا بدماش زاکر نائے مہا بدماش زاکر نائے بچائیو امہ جو ہے دھوکہ کھاتی ہے کہ اسلام کا جو ہے سچا مبلغ نہیں میرے پیارو یہ خنجر ہاں بغل میں خنجر رکھتے ہیں زبان پر شکر رکھتے ہیں سبلو زاکر نائے نے پانچ ہزار انسانوں کو گمراہ کر دیا تھا ابھی ایک ہفتہ پہلے حضور کا خطاب پہا ہوا پانچ ہزار انسانوں نے توبہ کر کے کلمہ شہادت پڑھ کے سریعت قبول فرما لیا ہے سبحان اللہ وہ عظیم خطیم اور ایسا عظیم خطیم کبھی تین کسٹ تین برگراموں کے کسٹیں تیار ہوئیں لوگ ہاتھوں ہاتھ ہاتھ لوگ خرید دے گئے اور لوگ اتنی فرمائش کر رہے اتنی فرمائش کر رہے کہ مت پوچھئے ایسا عظیم خطیم کہا کہا حضور کی شہرت نہیں اللہ اللہ وادی غذا کے گوہِ حمالہ رضا کا ہے میں آپ کے سامنے عظیم خطیم کو پیش کر رہا ہوں اس دعوت کے ساتھ نارے تقبیر نارے رسالہ روس قدامہ خاجہ قدامہ مسلک اعلی حضرات مسلک اعلی حضرات نارے تقبیر موسیقی 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 حق نے فرمایا کہ بخشا السلام مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ السلام اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں حسین قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا السلام جی رہا کر درود شریف پڑھے اللہ صلی اللہ سید اللہ مولانا محمد ماجود والکرم وآلہی و بارک و صلی اللہ صلات و سلام علیہ کے عرصول اللہ استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رداخا بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے حضرت علامہ مولانا مولانا مصطفی رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں آپ کا چاہا رب کا چاہا رب کا چاہا آپ کا چاہا رب سے ایسی چاہت والے تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام دو دیگنا کے دھبے کالے عبر کرم کے برسے جھالے گیسو والے رحمت والے تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام اور عالی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آیت من آیات اللہ و موجزت من موجزات النبی امام حمد رضا فادر بریلوی علیہ الرحمت و عرضوان فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے جتنے سنی ہیں غضور کے غلام بولو سننے کس کے غلام ہیں تو اللہ حضرت فرماتے مولا ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے پڑھ کرتے اسی طور وسیلہ کیا ہے صدقہ پیارے کی حیاء کا نہ لے مجھ سے حساب بخش دے بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے بخاری شریف جلد سانی پارا تیس صفحہ جارہ سو انتیس باپ مدب الموادین الفس قلعہ مل قیامہ حدیث نمبر ایک اے بھائی گلاس سے پانی پلاو نہ زبان 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 پلا دے دو پانی دو بھار خامشی کے ساتھ ہو ایک امہ جمیل صاحب تھا اے ایک ایک ایسی عزاعت اے باڑی تشریف کریے سبان اللہ ان نبی حریرہ رضی اللہ تعالی انقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کیا ضروری ہے کہ جب میں حدیث پرنا شروع کروں تب ہی آپ کو پیاس لگیں حدیث شروع کے تو وہاں کو پیاس لگنی چاہیے آپ کو کیسے مہرے تقیر مہرے انسانت غوش قدامن خواج قدامن مسلک علی حضرت فیدان علی حضرت خطیب ایشیا سبحان اللہ سبحانہ اسے کو تو سائٹ سے گلاس لے دیئے پینا منع نہیں ہے سامنے میں آکے پیلا ہوئے تو چشترد ہوتا ہے کیوں گا ملاو سامنے سے پیلاو پیچھے سے پیلاو جتنا پینا ہے بھی ہوگی سبحان اللہ حضرت ابو ریرا کا اصلی نام کیا ہے لوگ بھول گئے ایک رو سرکار میں ان کے ہاتھ میں ایک بلی دیکھی بلی تو حضور نے کہا یا ابا حریرہ اے بلی کے باپ تو اسی نام سے اب مشہور ہو گئے سب آپ کو کہتے ہیں اے بلی کے باپ کیونکہ حضور نے فرما دیا تو حضور کی زبان سے نکلا ہوا یہی جملہ سب کو پسند آ گیا ایک بسند آ گیا حضرت ابو ریرا فرماتے ہیں بخاری شریف جندے اول پہلا پارا باب و شفظ العلم حدیث نمبر ایک ہے اور ستر پچیس ہے عرض کرتے حضور انی اس مومن کا حدیثاں کسی رہا ہے حدیثیں بہت سنتا ہوں سب بھول جاتا ہوں ایک بھی حدیث یاد نہیں رہتی ہے ہے گی نہیں بھئی یہ تو کرم ہمارے پیر گاگرام کو یاد ہے کہا حضور ایک بھی حدیث یاد نہیں رہتی یہ سب بھول جاتا ہوں تو سرکار نے فرم ستردہ کا پھیلا اپنی چادر کو چادر پھیلا دی فا بارفا بھیجد ہے سرکار نے دونوں حقوں کو یوروپ بنا بنا کر چادر میں کچھ رکھا نظر تو نہیں آ رہا ہے کچھ مرکہ حساس ہو رہا ہے کہ حضور چادر میں ضرور کچھ ڈال رہا ہے سرکار نے فا بھرائرہ اٹھاؤ چادر کو اپنے سینے سے لگا لے فرماتے فدمن توہ جب چادر کو بینے سینے سے لگا لی فما نصیف و منو شیا تو چادر سینے سے لگائی تو حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ جو ایک بار حدیث سن لیتا ہوں دوبارہ کبھی نہیں بھولتا ہوں حالان حضرت جب ہی تو فرماتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں تو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں ہیں حضرت ابو رہلا فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قلمتانِ حبیبتانِ قلع الرحمن یہ علماء جب ان کے دستر پر دستار رکھی جاتی ہے تو لاشٹ میں یہ حدیث پڑھائی جائیں گے ختمِ بخاری شریف اس کو کہتے ہیں ختمِ بخاری شریف کے وقت بڑی مقبولیت کا ٹین ہوتا ہے جو دعا کی جاتی ہے اس وقت قبول ہو جاتی ہے محتزین فرماتے جس کے گھر میں بخاری شریف رہے تو اس گھر میں آگ نہیں لگ سکتی ہے یہ برکتِ بخاری شریفی کہ گھر میں رہے تو گھر میں آگ نہ لگے جس کے سینے میں بخاری شریف رہے تو اس کے سینے میں ببت و قیمہ نہ آسکے بحام اللہ سبحان اللہ تو سرکار ابو رہا فرماتے ہیں کہ حضور میں دو کلمیں ایسے ہیں کہ بول میں حلقے ہیں حالی حافظ قاری انپر جو چاہے بولیں مگر سفیلتانِ بل میدان طول میں بھاری ہے قیامت کا دن آگا جب دونوں کلمیں ترازو پر رکھے جائیں گے تو سواب کے تمہار سے سب پر بھاری پڑ جائیں گے وہ دونوں کلمیں کون تو سرکار بھر ہے سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ العظیم پڑھیں سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ العظیم حدیث بھی سنتے رہے گا اور اس جملے کو بار بار تقرار کرتے رہے گا انشاءاللہ اب کچھ بھی عرض کرنے سے قبل ایک حدیث سنا دوں جو الترقیب والترحیب جن اول صفح 64 کی اوپڑی حدیث شریف ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دین آئے گا اور اللہ تعالی سارے بندوں کو اٹھائے گا جب سارے بندے اٹھ جائیں گے مجمع ہو جائے گا جو عام مجمع سے اللہ تعالی علماء کی جماعت کو الگ کرے گا کہ تم سے الگ ہو جاؤ یہ علماء کیا کریں گے حکم پاتے ہی الگ ہو جائیں گے علماء سے اللہ فرمائے گا میں نے اس لئے علم نہیں دیا تھا تم کو کہ قیامت کا دین آئے گا تو میں تم کو عذاب دوں گا جتنے علماء ہو جاؤ سب کو معاف کر دیا سب جنت میں جاؤ مدرسوں میں جو پڑھائی ہوتی ہے یہ شجد پسندی کی بات نہیں ہوتی ہے مدرسہ میں پڑھنے ہی والے غوث عاظم بنے گا کہ درستور علماء حد تاثر تو قطبہ غوث عاظم فرماتے میں مدرسہ میں پڑھتا تھا پڑھتے پڑھتے قطب ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آدم پڑھے اور پہلے بول لیئے پھر تکلی شروع بھائی صاحب آپ کو عدب کا ایک ذرہ بھی لحاظ نہیں ہے لحاظ کیا ہے سب لڑتے ہیں بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں بہت اچھا سب جور کرتا ہوں کوئی سب آئی ہے خالوشی کے ساتھ بات فرمائے محبت سے گھو سبحان اللہ دیکھو قوث عاظم مدرسہ میں پڑھنے والے قوث عاظم بن گئے غریب نواز بن گئے بولو لے سب آئی اللہ پڑھنے والے کوئی مقدوم سمنہ ہو گئے کوئی مجدید آسم ہو گئے یہ مدرسوں کا فیضان ہے مدرسے ہی بند ہو جائے تو نکا پڑھانے والا کہاں ملے گا ملے گا جنادہ پڑھانے والا کہاں ملے گا بولو مدرسوں میں شدت پسند نہیں پیدا ہوتے ہیں مدرسوں میں رسول اللہ کا نائب پیدا ہوتا ہے نائب پیدا ہوتا ہے سبان اللہ اور پڑھنے والے رسول اللہ کے مہمان ہوتے ہیں بلو جیسا مدرسہ کہاں سے عمل آئے جیسا مدرسہ میرے غوث کا غوث عاظم مدرسوں کی شان دیکھو غوث عاظم فرماتے میرے مدرسہ میں کوئی پڑھا نہیں ہے گی نہیں زانوی عدب کا حقیہ نہیں مگر کوئی سنی جنتی مسلمان میرے مدرسہ کے گراؤن سے سہن سے گزر جائے گا تو اللہ اس کو جنتی بنا دے گا مدرسہ میں جانے والا جنتی ہو جاتا ہے شرط یہ کہ اہل سنت کا مدرسہ ہو سبحان اللہ کیا ہو جاتا ہے بل یہ ہے الحمدللہ تو یہ علماء مدرسوں میں پڑھ کے نہ علماء ہوئے ہیں اور ہم جو اتنے بڑے خطیب ہو گئے تو مدرسے ہی میں پڑھ کے ہوئے نا جی پڑھے اور میرے پیر کا کرم ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنیے بس ایک وعدہ اور پھر تقریر شروع ہو اچانک یہ حدیث یاد آئی یہ سننے ابن ماجہ کے صفحہ پیش کے ہوئے ہیں ابھی ابھی یہ حدیث القابل سبحان اللہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر جب صبح کا قائد ہے یعنی سو کر جاگو صبح کرو فرماتے ہیں جو مسلمان صبح میں قرآن کی ایک آیت مدرسہ میں جا کے سیکھ لیں پورا قرآن نہیں ایک آیت ایک آیت ہوئی نا بھولیا قلو اللہ وحد ایک آیت ہوئی نا انا آتینا کل قوسر ایک آیت ہوئی نا تو فرماتے ہیں جو ایک آیت سیکھ لے گا تو اس کو اللہ اتنا سواب دے گا جتنا سور اقت نماز پڑھنے کا سواب نہیں دے ایک آیت کا سواب اتنا اب ہم کہیں کہ ما شدت پشندیل کی بات ہو جی ماذا اللہ ایک کروڑ ماذا اللہ مدرسہ میں پڑھنے والا کوئی قطب ہو جاتا ہے کوئی ولی ہو جاتا ہے بولو نا بھائی کا غریب نواز ہو جاتا ہے یہ عنوان نہیں ہے ورنہ علم پر بولو تو گھنٹوں بوجھتاروں میں بدلے سبحان اللہ دعا ہے آپ سے کہ اپنے بچوں کو حافظ بناو عالم بناو مفتی بناو قاری بنا نہ بنا سکے تو ان کی مدد کرو جو حافظ بند ہیں جو عالم بند ہیں جو قاری بننا ہے سبحان اللہ سنو ہمارے آقا اس وقت تھرتی پر تشریف لائے جب ظلم و ستم کا زمانہ تھا رنگ و نسل کے جھگڑے تھے آدھنا آلہ کے امتیاس تھے ایسے وقت میں ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے یوں تو بے شمار انبیاء تشریف لائے مرع اور نبی آئے تو رحمت و نور کے زمانے میں آئے خیر و برکت کے زمانے میں آئے اور ہمارے نبی آئے تو تاریخ زمانے میں آئے آلہ حضرت اسی کو فرماتی ہیں سب جمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیسوں میں چمکا ہمارا نبی اور کیا رحمت نے تارے کھلے چھو گئے پر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی اور ملک کونین میں امبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی اور جب پیدا ہوئے تو پیدا ہی ہوتے ہی مسکورا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں رب ابلی امتی رب ابلی امتی مولانا جمیل قادری فرماتے رب ابلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا السلام براناز ہے دنیا کو تو ساری دنیا کو آپ چلنج کرو کہ لاؤ ایک ایسا بچہ جو پیدا ہوتی ہی خطاب کیا ہو مسکور آیا ہو سجدہ میں گیا ہو تو دنیا میں کہیں ایسا بچہ نہیں ملے گا البتہ قرآن شریف میں ایک بچہ ملتا ہے عمر چار مہینے کی ہے اور اس بچے نے بچپنے میں گھتا ہوتی ہے واقعہ اس طرح سے ہے کہ زبزلیقہ حضرت یوسف پہ عاشق ہو گئی مکرو فریق کے ساتھ بولاتی ہیں ساتھوں دروازہ پہ تالہ لگا کر فیلے بد کو رکھتی ہیں حضرت یوسف اٹھے بھاگنا شروع کیا زلیقہ مسکورا رہی ہے کہ بچے کا کیسے میں نے تو دروازہ پہ تالہ لگا رکھی ہے اور اس کو کیا خبرتی کہ یہ اللہ کے نبی ہے اشارہ فرماتے تو کائنات کا نقصہ بدل سکتا ہے بزاہی نظر تالہ پہ پڑتی جی دروازہ کلتا جا رہا تھا حضرت یوسف تھاکتے جا رہے تھے زلیقہ پیچھا کرتی جا رہی تھی پیچھے سے خمیز کا دامن پکڑ گیا دامن چاک ہو گیا زلیقہ نے کیا دیکھا ساتھوے دروازے پر میرا شوہر عزیز مز کھرا ہے تو گیرگر کی طرح چال بدلتی ہے اور عرض کرتے شوہر بتاؤ جس نے آپ کے بیگم کے ساتھ فیلِ بد کو چاہا اس کی صدا کیا بنی چاہیے حضرت یوسف نے فرمات عزیز مز خطہ میری نہیں خطہ زلیقہ کی ہے عزیز مز نے کہا گواہ پیش کرو میں کیسے مانوں خطہ تمہاری نہیں ہے تو اگر چلو اسی گھر کے اندر زلیقہ کے مامو کا دودھ پیتا بچہ عمر چار مہینے کی ہے اسی بچے سے پوچھو خطہ ہماری ہے کی زلیقہ کی ہے سبحان اللہ چار مہینے کا بچہ قرآن فرماتا بارامہ پارہ سورہ یوسف کو تیرا آیت چھبیس ستائیس اکھائیس عزیز مصر بھی گئے حضرت یوسف بھی تشریف لگئے وہ چار مہینے کا بچہ جو ماں کے گود میں آ کہتا وَإِنْكَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُو مِن الْقَاقُبِينَ وَإِنْكَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِن طُبُرٍ فَقَذَبَتْ وَهُو مِن الصَّوَدَقِينَ فَلَمَّا رَا قَمِيسُهُ قُدَّ مِن طُبُرٍ قَالَ اِنَّهُ مِن قَيْدَكُنَّ اِنَّهُ قَيْدَكُنَّ عظیم سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزِ مصر بھی گئے حضرت یوسف بھی گئے کا بچہ بول خطا کس کی ہے تو چار رہنے کا بچہ کہیں بولتا ہے مگر کروٹ لیا اور کہتا عزیزِ مصر کان کھول کر سن لو اگر حضرت یوسف کی قمیس کا دامن آگے سے پھٹا ہو تو تلقہ سچی ہے اب پیچھے سے پھٹا ہو تو حضرت یوسف سچے ہے سبحان اللہ عزیزِ مصر نے دیکھا تو کیا دیکھا دامن آگے کا نہیں پیچھے کا پھٹا تھا اور حال بھی یہی بتاتا ہے کہ انسان جب بھاگا کرتا ہے تو دامن آگے کا نہیں پیچھے کا پھٹا تھا تو حال بھی بتاتا ہے کہ خطا زلیخہ کی ہے عزیزِ مصر نے کہا زلیخہ تمہاری خطا ہے اور بہت برا تمہارا مکرو فریب ہے ایک بچہ مل گیا جس نے پتمنے میں کفتگو ہی نہیں کہی بلکہ چار وہینے کے عمر میں حضرت جوسف کی صداقہ کی شہادت دے گیا ہے اگر میرا کہنا ہے بچہ چار مہینے کا نہیں اسے چھوٹا بچہ کا ہول آئے تو ایک بچہ تعلیم اسلام میں اور ہے جس کی عمر دو مہینے کی ہے اور دو مہینے کی عمر میں بچہ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے سبحان اللہ کہے مہینے کی عمر ہے حجت الودا کا موقع ہے ایک کافرہ عورت اپنے بچے کو کپڑے میں ملگوش کیا اور ہمارے نبی کا امتحان لینے جا رہے کہ دیکھیں بیٹانے کا ماں میں کیا کروں ساری کائنات کا پالنہار فرماتا ہے بندہ کیا دیکھتا ہے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قریب آئی حضور نے فرمائے بچہ بتا تیرا نام کیا ہے نبی کے کہنے سے جب کنگری بول سکتی ہے تو بچے میں تو جان ہے بچہ کیوں نہیں بول سکتا اور میں بول تیرا نام کیا ہے عرض کرتے حضور خدا کہ یہاں میرا نام تو عبدالعزیز رکھا ہے مر کمبت میری ماں نے میرا نام عبدالعزیز رکھا ہے ایک بچہ اور ملگیا عمر جس کی دو مہینے کی ہے کی مہینے کی ہے اور میرے نبی کی رسالت کی گواہی گیا اور کلمہ پڑھا مگر میرا کہنے ہے اسے چھوٹا بچہ لاؤ جس نے پچھ بنے میں گفتگو کی ہو تو بخاری شریف جلد اول بارہ تیرہ کتاب لنگیا باب وزکر فیل کتاب مریم حدیث نمبر ایک ستر آٹھ نو دس گارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ تک تین بچے نظر آ رہے ہیں بخاری شریف جھوم جاؤ گے انشاءاللہ ابتدائش پہر ہوتا ہے گا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے گا بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں حضور فرماتے تین بچوں نے ماں کے گود میں گفتگو کی ہے تین بچوں نے ماں کے گود میں گھوارے میں دودھ پینے کی مدد میں گفتگو کی ہے پہلا بچہ تو حضرت عیسیٰ جس کا تذکرہ سولہ مہ پارا سورہ مریم صفحہ چار سو ستائیس اور صفحہ چار سو اٹھائیس روکو نمبر پانچ کنزل ایمان کا مطالعہ کر لینا مختصر واقعہ میں سنا دیتا ہوں ڈھومٹھو گے انشاءاللہ محبت سے تاتھ و سبحان اللہ تو سناتا ہوں سبحان اللہ بس بندی حضرت مریم بیت المقدس کے شرخی جانی میں عبادت میں مشکول تھی خوبصورت انسان کی شکل میں کالا پاک سفیت لباس پہن کر جمریل ہمیں اس عبادت آنے میں آگئے کسی عورت کو سنسان جگہ میں کسی اجنبی مسافر سے ملقات ہو جائے تو ضرور اسے ضرور خطرے کا احساس ہوگا حضرت مریم بکاروٹی سولہ مہ پارا سورہ مریم سفہ جاسو ستہ اس آیت اٹھارہ انیس بیس قالت انی اعوذ و برحمان منکہ انکنت تقییہ اے انسان میں تم سے رب کی پرچاتی ہوں اگر تم میرے رب سے گرنے والا ہے تو کہاں سے یہاں آگیا جمریل فرماتی ہے مریم نگھا مریم نگھا